مسلم دنیا کے ٹاپ لیڈرز پاکستان، ترقی اور سعودی عرب نے ملکر ڈیفنس کی فیلڈ میں دنیا کو ٹکر دینے کے لیے کام شروع کر دیا ہے حال ہی میں سعودی عرب اور ترقی کے ٹاپ ملٹری آفیشل نے راول پنڈی میں پاکستان آرمی کے ہیڈکوارٹر جی ایچ کیو کا دورہ کیا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا کہ تینوں ممالک کو ملکر ڈیفنس سیکٹر میں تاون کرتے ہوئے ڈیفنس کی مختلف ٹیکنالوجیز اور مارڈرن اصلہ بنانے پر کام شروع کرنا چاہیے دیکھا جائے تو یہ تینوں اسلامی ملک ملٹری کے میدان میں اہم ملک تصور کیے جاتے ہیں پاکستان کا تو سب کو بتا ہے کہ پاکستان دنیا کی چھٹی بڑی آرمی رکھنے والا ملک ہے پاکستان کی ایکٹیو آرمی کی تعداد 6 لاکھ 54 ہزار کے قریب ہے اس لسٹ میں ترکی پندروے نمبر پر آتا ہے اور اس کی ایکٹیو آرمی کی تعداد 3 لاکھ 55 ہزار ہے جبکہ سعودی عرب 20 نمبر پر آتا ہے اور اس کی ایکٹیو آرمی کی تعداد 2 لاکھ 27 ہزار ہے ترکی کی بات کریں تو ترکی 2002 تک اپنی اصلے کی 80 فیصد ضروریات امپورٹ کر کے پوری کیا کرتا تھا لیکن پچھلے 21 سالوں میں ترکی نے اس امپورٹ کو کم کر کے 20 فیصد کر دیئے یعنی ترکی اب 80 فیصد تک اصلہ خود بناتا ہے جبکہ باقی 20 فیصد ہائی انٹ ٹیکنالوجیز وہ دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتا ہے اٹس مین کے ترکی نے ڈیفینس سیکٹر میں خود کو بہت زیادہ ڈیویلپ کیا ہے اور ترکی کی جانب سے یہی ایکسپرٹیز فرام کر کے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس سیکٹر میں تعاون کیا جائے گا بات کریں سعودی عرب کی تو سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے اور وہ اسی پیسے کو اپنے ڈیفینس کو مضبوط کرنے کے لیے لگانا چاہتا ہے وہ کسی اچھے پارنر کی تلاش میں ہے جس پر وہ بھروسہ کر سکے اور دنیا کے موسٹ ایڈوانس ویپن بنانے میں اپنا گردار ادا کر سکے رہی بات پاکستان کی تو پاکستان کے پاس ہومین رسورسز اور ایکسپرٹیز دونوں موجود ہیں اس کا مو بولتا ثبوت جے ایف سیونٹین تھنڈر ہے جو کہ پاکستان اپنے ہی ملک میں تیار کر رہے پاکستان یہی ہومین رسورسز اور ایکسپرٹیز فرام کر کے اس پارنرشپ میں جان ڈال دے گا جس کے بعد تینوں ممالک مل کر مسلم دنیا کے لیے محفوظ اور موسٹ ایڈوانس ویپن بنا سکیں گے